اجڈکس موڈا بہت بہت آپ کا دنیواب سمجھ دینے کے لئے میں اپنی بات اجڈکس موڈا میں اپنی بات ایک وید منتر شروع کرنا چاہ رہا ام سوشتی پنتھا منو چرین سوریہ چندر مساویو پنر دردتہا گھنتہا جانتہا سنگ میں مہی ہم سب لوگ مل کر کے کلیان کے مارک پرچانے اور سواس سے بڑا دوسرا ہمارا کسی کا کلیان نہیں ہو سکتا اس میں نے کوئی پاکس ہے میں کوئی پاکس ہے ہم سب لوگوں کی تندرستی اچھی کیسے رہے اس پہ ہم سب مل کر کے اپنا جان کا سنوردن کیسے کریں کیسے سماج کی برائیوں کو روگوں کا کیسے دمن کریں یہ ریشی نے اس وید منتر کے اندر پراتھنا کی اور میں اس لئے یہاں پر کھڑا ہوں کہ سواس سے پروار کلیان کی جاندان کی مانگیں ان کے سمرتن میں اور میں آکڑوں کے بکھڑے میں اور کچھ بھی ریپیٹ نہیں کرتا ہوا کئی ہمارے ساتھوں نے کئی آکڑے دیئے ہیں کہ لگ بگ سوا دو لاکھ کروڑ جو ہے سواس سے کے لئے بھارہ سرکار نے دیئے ہیں اس کے لئے بھارہ سرکار کا میں اب اندر کرتا ہوں لیکن میں دو تین باتیں وشیس روپ سے کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک بات اس کو میں ضرور ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کووڈ کے جمانے میں ویسوک مہاماری کے بیچ میں ہمارے آدھرن پدار منطری موڈی جی نے جو کرسمائی نیترتو نیکیبل اس دیش کو لیکن دنیا کو دیا اور جو انساسن اس دیش کے لوگوں کو سکھایا وہ واسطہ میں تاریخ سے قابل ہے اور ساری دنیا کے اندر ہم نے اشید کیا کہ ہم واسطہ میں جس بات کو پردار منطری جی بار بار کہتے رہے کہ واسودھے و کٹم بگم بھاوتی ویسوام ایک نیڈم یہ ساری کے ساری دنیا ایک نیڈ ہے ایک کٹم بھے اشیر لگبہ ایک سو پچاس دیشوں کو انہوں نے جو ہماری دوائی انہوں نے بھیجی ہے اور ہمارے دیش کا جس پرکار سے جو سواست کا جو سندرت نے جس پرکار سے بڑھی ہے چاہے ماسک ہو چاہے ٹیسٹنگ کیٹ ہو چاہے لیبوریٹریز ہوں چاہے ہمارے وینٹی لیٹرز ہوں چاہے ہمارے ہسپٹلز ہوں جس پرکار سے کام ہوا وہ واسطہ میں بہت اچھا ہوا ہے میں اسی کرم میں اپنے ایمانے سواست منتے ڈاکٹر ہرس وزدن جی اور ہمارے شریعہ سوری کمار چوبے جی ان کے پورے منترالے کو اور ہمارے جتنے سواست کرمی ہیں پولیس والے جنہوں نے اس کووڈ کے کام میں اچھا کام کیا ان سب کا میں اب انہم کرتا ہوں دیس کے دور درستے اور آرگوان پردار منتری نے ابھی فروری کے انت میں ایک ویبینار میں بولتے ہوئے کہا کہ اس دیس کو اگر ہیلڈی بنانا اس دیس کو اگر سواست بنانا ہے تو ہم کو چار مورچوں پہ سائیملٹینیسی سے ایک ساتھ کام کرنا ہوگا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بیماریوں کو ہم کو روکنا ہے اور آرگی کو بڑھاوہ دینا ہے چاہے اس میں سچوڈ بارد ایشابیان ہو یوگ ہو پیجل ہو پوشن ہو دوسرا انہوں نے سب کے لئے سیک بشه اس Obrig Hospital سے گریب لوگوں کے لئے سہج اور پراہبی علاج کی اس کو ادائے مہیا کرانا چاہے عیسوان بھارت کی سکیم ہو چاہے پردار منتری جن oorsdi给ndrys اس میں کھولے گئے ہو تیسرا انہوں نے کہا کہ سواست سیواو کے لئے جیسے مولبوت سندھرچنا ہے چاہے ہمارے انس کھولے گئے نئے میڈیکل کالیج کھولے گئے اور جیسے میں نے کہا ستر ہزار کروڑ روپے لوکل بوریز کو جو ہے اس بجٹ میں ہم لوگوں نے دیئے ہیں چوتھی بات انہیں کہا کہ میسن موڈ میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کا میسن موڈ میں اپنے کو اس کا علاج کرنا پڑے گا ڈیجیٹل ہیلتھ میسن کی انہوں نے بات کی اندردنوس کی انہوں نے بات کی کہ کس پرکار سے ہم آت اندر بر سوست بھارت کا مرمان ہم کیسے اس میں کر سکیں گے اس کورونا کال میں ہم سب لوگوں کا یہ انبھو رہا ہے کہ کورونا کال میں یوگ آرویدیک اور پارمپرک اوستیوں کا جو پربھاو رہا اور ہمارے کھانا کھانے کی جو بودھن کی ہماری جو پدرتی ہے اس نے جو پربھاو دکھایا اسے ہی کانڈ ڈبلو ایچو نے بھارت کے اندر گلوبل سینٹر آف ٹریڈیشنل میڈیشن اسٹھاپیت کرنے کا نلنے لیا ایک بہت بڑی یہ ویجا ہے یہ جہاں ایک طرح مہدی جی کا نیترطی بھی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری یوگ اور وائد وید پرمپرہ کا بھی دنیا کے اندر ایک ویجا کا پرتیک ہے ادھیکس مہدہ سمجھ کے ہم آؤ کے کانڈ کچھ باتوں کا میں ضرور سواست منتری کا طرح اور سممائنی صدن کا جان آکرشت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم سب لوگ یہ ایسا مانتے ہیں کہ جتنے بھی جیو ہیں ان میں مانو سب سے زیادہ بدھی مان ہے سب سے زیادہ سرف سریشت ہے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو آدمی بیمار ہوتا ہے کسی نے سنا کسی جانور کی آنکھ کمجور ہو گئے ہو کسی کے کان کمجور ہو گئے ہو تو یہ کس کا قارن کیا ہے کوئی جانور آت مچہ نہیں کرتا ہے یہ آدمی کے اندر کیا کہی ہمارے ریشو نے کہا ہم جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کا جو مول ہے وہ آروگ ہونا چاہیے اور اس لئے آئر ویڈ کے چرک ریشی نے کہا کہ سروم انجت پریسج ہے سرینا منوپالیت تر بھاوے ہی بھاوہ نام تر بھاوے سریر نام جب تک سریر سوست ہے اس لئے پولیٹک سوڑو بیزنس سوڑو پیسے کمانا سوڑو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے دھیان اگر کسی چیز پر دینا ہے اپنے سریر کے سوست پر دی رہا ہے سریر کے سوست پر ہم کس پر کسی جان دے سکے اس لئے ہم لوگ ہمارے پرکے کہتے رہے ایک سندرستی ہزار نیامت کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے جیسے سوست کی سیوائی بڑھ رہی ہیں میڈیکل کالیج بڑھ رہے ہیں میڈیکل آفسرز اور ڈوکٹرز بڑھ رہے ہیں ایسے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں یہ ہم لوگ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ ہمارے پرکے جو ہے ہمارے دادا پردادا اتنے بیمار نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ بیمار ہونے لگے اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے سوست منترالے کو اس کا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کھانا پینا ہمارا آہر بیار کس پرکار سے جو ہے بدل گیا ہم گا بولتے ہیں گائے بیل جو ہیں وہ مر جائیں گے لیکن میٹ نہیں کھائیں گے سیر بھوکا مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا لیکن آدمی جو من کرتا کچھ بھی ہو کھا سکھا کھا لیتا ہے پراکر کی چکستہ میں ایک قاوت ہے اینیچورو پیتے میں ایک قاوت یہ ہے کہ بیماری آتی نہیں ہم ان کو بولاتے ہیں بیماری کو ہم بولاتے ہیں اپنے کرموں سے اپنے کھانے پینے رینسون کو ان کو بولاتے ہیں کئی ورس پہلے میں ماریسز گیا تھا ماریسز میں ایک پچاسی سال کا ایک بڑھا ہم نے اس کے پاس گیا ہے بتا کے بڑا میں نے اس سے پوچھا کہ کبھی ہوا بیمار ہوئے کیا اس کا نام برت منگرو کہا نہیں میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا میں نے اس سے پوچھا اس کا قارن کیا ہے اس نے کہا میں بارہ مہینے سویری چار بجے اٹھتا ہوں اور اس نے کہا ایک بڑا فارمولہ دیا سویری کی ہوا سب کی دوا سویری کی ہوا سب کی دوا لیکن ہم دیرے در کے کہنی باتوں کیا ہم بھولتے جا رہے میں سوس رہنے کا ایک دیسی فارمولہ بتانا چاہتا ہوں ایک سمانی صدر کو اور ہمارے سواست منتری جی میں یہاں پر بیٹھے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں پیر گرم پیٹ نرم اور سر ٹھنڈا پیر گرم پیٹ نرم اور سر ٹھنڈا آئے بیماری تو دکھاؤ ٹھنڈا آئے بیماری تو دکھاؤ ڈنڈا پیر کو گرم رکھنے کی ضرورت ہے رو جانا اکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے چاہ بچہ ہو یا بڑھا ہو کسی بھی عمر کا ہو اپنے لئے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ اپنے نکالو لیکن ڈیلی جائے ہم ڈیلی اکسرسائز کرنا ضروری ہے نمبر دو پیٹ نرم رہے پیٹ رو جانا رو جانا ساپ ٹھیک سے ہو اس لئے سوپا چھے بوجن کرنا ضروری ہے نمبر تین ٹینسر فری جیون جو ہے بتانا کہ ہم جو ہے چھر کو ہم تھنڈا رکھیں تو بیماری کو ہم دور کریں ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تا ہو سکے جہاں تا ہو سکے ایلو فیٹک دوائی سے جتنا زیادہ فرہیز کریں گے اتنا اچھا ہے میں اس لئے بولنا چاہتا ہوں ڈاکسا بیٹھیں یہاں پر ایک کتاب آئی ابھی اس میں ایک امریکن ڈاکٹر نے لکھی ہے کتاب کا نام ہے ڈیٹھ بائی پریسکرپشن ڈاکٹر ری سرینڈ نے کتاب لکھی ہے کہ ڈیٹھ بائی پریسکرپشن کی پریسکرپشن سے کس پرکار سے اس کی موت ہو رہی ہے اور کس پرکار سے ہم لوگ ہیں ایک میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں میڈم میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں میں جی آڈیٹ ٹاٹا نے یہ ریکارڈ بھی نہیں چاہے گا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی اچھی سننے کی بات ہے جی آڈیٹ ٹاٹا ہمارے بہت سمبانی زیزت کے انڈرسلسٹ ہوئے اور وہ نے کتاب کی بھومی کامے کے بارے میں لکھا انہوں نے کہا اگر آپ پریسکرپشن پریسکرپشن پیس پریسکرپشن کیا دکٹر ہے اور دکٹر کا پریسکرپشن لے کر کے کیمیسٹ کی دکان میں جاؤ دوائی کھری دو اور اس کو پیسے دو دوائی گھر میں لکھو تو ہم لوگ اگر جو ہے اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں میرا ویشیس نویزن یہ ہے سواست منتری جی یہاں پر ہیں کہ جتنا خرص ہم ایلو پیتیزے کر رہے ہیں اس کا دسما بھاگ اس کا دسما بھاگ ہم اگر ہم یوگ شتشک اور سواست رکھ شک اس کے کیڑر تیار کرنا چاہیے گاؤں گاؤں میں جا کر کہ اس کو میں بنانا چاہیے آدم یوگ ہم ضرور دوڑ دے رہے ہیں اس کے ساتھ سواست بیسک باتیں ہم ان کو سکھا جانے کی ضرورت ہے ایک میرے ضرور نویزن کروں گا یج ویجان پر جس کو ہم یج کہتے ہیں ہم ان کہتے ہیں یہ کوئی دھارمی پرکریہ نہیں ہے اس کو پردوسن دوڑ کرنے کے لئے پریابان کی صدی کا ہے اور اس کے بارے میں بچھنا جارے آج نینو ٹیکنولوجی کا جمانہ ہے نینو ٹیکنولوجی کا جمانہ ہے نینو ٹیکنولوجی کا جمانہ ہے نینو میڈیسنز کا اس کی ایسی کیسی کے بارے میں تنا بتا جاتا ہے وہ لگ بک دس سے سو گناہ جارے افریکٹیو نینو میڈیسنز ہیں اور ان کا سائیڈ ایفیکٹ بھی لگ بک ہنڈیڈ جیڈ کم ہیں اور نینو میڈیسنز جس پر کار یہ جمل کرتے ہیں ان کا جو دوائیوں کا اس میں جو سامگری ڈالتے ہیں اس کو نینو میڈیسنز سے بنتی ہے اور اس سے بہت بہت بیماری اس پر ایک ریسرس کرنے کی ضرورت ہے ایم سے اپنے انڈیو لیل بیڈی کے بھارت سرکار کو یجی ویڈیان کے اوپر ریسرس کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ناری ویڈیان ہمارے دیشتہ اتنا پرسید ویڈیان تھا کہ ناری اتنی مسیح نہیں بتا سکتی کہ آدمی کے کونسی بیماری ہونے والی کونسی بیماری ہے ناری ویڈیان اتنا زیادہ پرکھر اس دیشت میں چلتا تھا دیرے دیرے کر کے ناری ویڈیان جو ختم ہوتا جا رہا ہے میں اس پر بھی نیوزن کروں گا بھارت سرکار سے تو اس کے اوپر بھی جو ہے ریسرس ہم کروا سکیں پریوار کلیان میں ہم لوگ کیول فیملی پلاننگ پر جوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس سب بات کی پلاننگ اس دیشت میں ہے ہمارا آئی ویڈیان اس بات کو ہم مگر پڑھیں گے کہ اچھو بچوں کا نرمان کیسے ہو سکیں سوشنس کا درگ جیوی بچے کیسے ہو سکیں اس بات میں ہم کو جو ہے دور دینے کی ضرورت ہے ہمارے اچھو بچے کی ترکار سے آگے بڑھ سکیں اور ہم لوگ جو ہیں اپنے بارے میں ہم سوشت کیسے بنیں سماج کو کیسے سوشت بنائیں اس بات میں ہم سب لوگوں کو مل کر کے پکس بھی پکس سے بھول کر کے سب کوئی دیشت میں ہم کو کام کرنے چاہے مارا آپ نے سمجھ دیا آپ کے اس کے لئے بہت بہت دہنے کا